موسیقی ناہلی سے غریب طبقہ سخت مشکل میں کیا تعلقات کے ریوائیول کا آپشن ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اس سیاست میں اور خاص طور پر اس نام میں میں نے آج ایک کولم کا حوالہ بھی آئے کہ ہم دین کے بارے میں پتنے بہت کرتے ہیں ہمارا فہم جو ہے دین کا وہ خاصا ناقص ہے مثلا میں نے مثال دیئے کل کے جنگ میں ہوگا کہ عمران خان اور حفیظ اللہ نے عزیبا فرس قزن سے ہیں تہہ در تہہ ان کے رشتے سالوں سے بول چل بند ہے حضور کا فرمان یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ قطع کلا دو مسلمانوں کے درمیان مجھے پس سمجھا دیں نہ کسی نے دونوں میں سے کسی کو بتایا ہے نہ یہ خود دونوں اسلام کے چیمپئنز ہیں میں تو ایک نارمل سا اٹھ مردی سا مسلمان ہیں یہ دونوں جھنڈا اسلام کا بھی اٹھایا ہوا ہے عمران نے بھی اٹھایا ہوا ہے بیگ گراؤن نہیں ہے بلکل بہت اور طرح کا ہے لیتے ہیں یہ بات یاد ہم جیسے سوٹ کرتا ہے اس طرح وہ آملات کو کر لیتے ہیں تو جائیں گی ترین میں ذاتی دور پر امران کے ساتھ تعرف بھی نہیں تھا میں ان زمانوں سے جانتا ہوں بہت مہنتی فوکسٹ یہ وہ آدمی اس میں کوئی شک نہیں مخلص آدمی کمیٹڈ آدمی دامے درمے سخنے اس نے پاک کچھ کیا ہے پی ٹی آئی کے بارے اب رہ گیا کاربار تو ایک بات عصر چوہدری صاحب وہ لیتے ہیں جو سن رہا ہے وہ سمجھ لے اس پاک کو پاک دیکھو ایک روم ڈو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے پاکستان کا انٹائر انوائرمنٹ وہ بدی کے حق میں ہے شر کے حق میں مرکن نہیں ہے کاروبار کرنے والا کوئی آدمی اگر کہیں نہ کہیں ڈنڈی نہ مارے تو کاروبار کر نہیں سکتا ہے اس موقع کوئی کام کر کے دیکھتے ہو ریڈی لگا کے دیکھتے ہو خانچہ لگا کے دیکھتے ہو ممکن نہیں ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑا کاروبار ہے جن لوگوں کو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں محفیات بڑے کاروبار میں ایک انٹویشل فیصلے نہیں کرتا مثلا اپٹما ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل بینز وگر تو بھئی یہ ایک ذات ہے یہ نئی ذاتیں اور برادری ہیں یہ ملکہ فیصلہ کرتے ہیں اور ممکن نہیں ہے کوئی آدمی ماں کا لال مجھے اس ملک میں کاروبار بغیر ملک پاک صاف کاروبار کر کے دکھائے میں نہیں مانتا سوالیں نہیں پہتا آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے کیا کیا نہیں ہوا پیپلز پارٹی اور نونڈی کے ترمی انترینیہ نکالیں گے سڑکوں پہ بسیٹیں گے بینظیر مرہومہ کے بارے میں کیا کیا زبان نہیں نواز شریف نہیں استعمال کی اس کے بعد ملک بھی بیٹھے اور یہ چلتا ہے پارٹ آفار ڈرٹی پولیٹکس اسلام علیکم یورٹز آج بڑے دنوں کے بعد میرے لئے خوش گوار دینا ہے ہم بیک ٹو مائے سٹیڈی لائب ریجم میں ورنہ یہ بہت گھڑ بڑ ہو گئی تھی مرہا لانچ کا پہلا سوال ہے جی اکبر سیفی صاحب ہیں کراچی سے کراچی میں پچھلے پچیس سال سے قائم ایک مسجد کو محضم کرنے کو آڈ دیا جو کہ ایک پاک کی جلدہ بے تعمیر کی گئی تھی ایک مسلمان ملک جس میں اکثریت عبادی مسلمانوں کی ہو اور ہر طرف اسلامی شاید بلند ہو اس میں مسجد کو شہید کرنے کا حکم محقل سے بالاتر ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے اکبر سیفی صاحب کو خدا کا خوف کریں اسلامی شاید نام کی شاید تو اس ملک میں نظر ہی نہیں آتی جتنا حرام اس ملک میں کھایا جاتا ہے راشیوں اور مرتشیوں کے علاوہ اس ملک میں ہے کوئی نہیں دونوں کے بارے میں حکم ہے کہ جہنمی ہیں دو دو چار چار سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں کبروں میں محفوظ نہیں انتہانی مرکز نلام ہوتے ہیں تھانے آکے نلام ہوتے ہیں غریب آدمی کو دو وقتی روٹی عذاب بنی ہوئی ہے اب سے نہیں سال ہا سال سے آدھا ملک آپ کو آ چکے ہیں تو کون سے اسلامی شاعر کی آپ بات کر رہے ہیں چھوڑی چھوڑی باتیں پر تک لکھتے ہیں دو دن پہلے میں نے خبر پڑھی تین بندے منڈر ہو گئے کس بات پر پاکیں چپ کھرے لو ملازماؤ معصوم بچوں بچیوں کے ساتھ جتنا ظلم ہوتا ہے دیکھ مہا دستری لگا دیتی ہیں چھوڑی سے ان کو زخمی کر دیتی ہیں یہ نومل بات ہیں اس ملکی بات کر رہے ہیں اور ناجائز زمین پہ مسجد اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا عدالت کا یہ فیصلہ ہمارا پرابلم ہے ہمیں جس دین کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں بتایا گیا یا بتایا جا رہا ہے حدث صحیح بتایا گیا ہوتا تو آج ملک یہاں نہ پہنچا پہنچا تھا اس سے آگے پستی کی انتہاں کوئی نہیں یعنی کتے گدے گھوڑے مردہ جانور کلا دینے والے انجیکشن دے کے پریشر کے ساتھ شارع میں وزن گوشتہ بڑھا دینے والے بچوں کی خوراک ہے بیسکلی غریب آدمی ہے گھر وہ کون سے دودھ پیتے ہیں بچوں کی تو خوراک ہے دو نمبر دودھ ہزاروں لٹر پنجاب فون آثارٹی آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں کراچی کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوئے میں میں نہیں جانتا یہ تو لہور کا پاکستان کا دل تو یہ تو وہ تو فلانہ تو باغات کا شہر اجاڑ کیا ہے یہاں خدا کا خوف کریں ٹریفک سگنل تک کی تمیز نہیں آئی سڑک عبور کرنے کا صلیقہ نہیں آیا دو نمبر دبائیں یعنی لائف سیونگ ڈرگز کیا ہیں اینڈ آن ٹاپ پلیز میرے بھائی کو ضغور کریں اس دین کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا پڑھاتے ہیں ہمیں مسجد نہیں مسجد جیسی چیزہ غاصبہ نہ تب سے بلی جگہ پہ کہ ارے خداوندی پتکار ہے اسی لیے کیونکہ یہ ہمارا دین کا فہم ہے قصور آپ کا نہیں ہے میں بھول بھلائیوں میں ایک عمر گزار دی میں نے اس کے بعد جب خود پڑھنا شروع کیا یہ جو انپڑ قسم کا ایک element ہے ہماری society میں وہ ایک خاص طرح کا روپ دھار لیتے ہیں خاص طرح کا لیٹا اس کے بعد وہ لوگوں کو زمی طور پر برباد کر دیتے ہیں دہشت گردی رجم کے اور کیا کہتے ہیں حلالہ اور رجم میں کہنا یہ کوئی بات ہے یہ کچھ نہیں رب کے نام پہ رب العالمین کے نام پہ اس کی مخلوق کا ترلیان تاں لکھائیں یہ کوئی اسلام کا مزارہ ہوا ہے لایل پورٹن بلکل نہیں بہت امدہ فیصلہ ہے اور بیسنٹی آپ دیکھو حال کے آئے ایک اور سپریم کورٹ کے مرے کوئی جہچا ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے اگر ایسا کریں گے تو سزا ملے گی اندادہ لگائیں معاشرہ کہاں پہنچے اور آپ کہہ رہے ہیں اسلامی شاعر کیا شاعر حاجی صاحب جتنے حاج کرتے ہیں آپ تو ہی زیادہ بلک کرتے ہیں پچھلے رمضان میں پکڑا گیا ہے لاہور میں لنک روڈ بے ایک بندہ اتنی اس کی داڑی تھی محراب اتنا بڑا تھا اور کیا کیا تھا اس نے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی چوری کروائی تھی بلک کر رہا تھا دوسری طرح وہ آٹھ دس غریب غربہ کو اخواروں میں تصریف چھپیز پلیز کتنے بلکل جو ہوا ٹھیک ہوا بنانے والوں پہ ناجائز خدا جانے کس لوگ بیوہ کا کس یتین بچے کا کس لاوارس کا یہ سرکار کا پلوٹ ہزار لانت ہو اور آپ کبھی تھنڈے دل سے سوچیں وہ معاشرے جن کو ہم کہتے ہیں وہ دیراروی کا شکار ہیں وہاں پہ ہی آئی ہے وہاں کلانہ ہے وہاں فانشی ہیں وہ مریخ پہ پہنچ کے ہیں اللہ کی رضا کے بغیر پہنچ کے ہیں ہم رہندہ درگاہ ہیں پچاس سے زیادہ ملک پلیز تھوڑا بہتر طریقے سے سوچ نہیں کوشش کریں سوچ درگای بہتر طریقے سے اگلی اگلی درگای پچھ کچھ اب کچھ 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 بہتر بہتر کچھ موسیقی